اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو آپ کے اپنے اس چینل پر خوش آمدید یہ ویڈیو ایک کمپلیٹ گائیڈ کمپلیٹ ٹیٹوریل ہے ای بیس سیلر ایکاؤنٹ کریشن کا اور میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ای بیس سیلر ایکاؤنٹ کریشن کا سب سے آسان سیمپل اور مکمل طریقہ کار ہے اس میتڈ میں آپ کو کوئی یوکی یوے سی کمی فارمیشن ایل ایل سی یوکی یوے سی ویرچول یا فیزیکل نمبرز یا ویرچول یا فیزیکل ایڈرس ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اس ویڈیو میں میں آپ کو ای بی ایکاؤنٹ کریشن یعنی ایکاؤنٹ ریجسٹریشن سے لے کر پہلے پروڈکٹ لسٹ کرنے تک کا کمپلیٹ پروسس سٹیپ بائی سٹیپ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا اور یہ جو میتڈ ہے اس میں نہ تو آپ کو کوئی پرچیزنگ کرنے پڑے گی نہ ہی آپ کو کوئی سرچ ہیسٹری یعنی سرفنگ کی سرچنگ کی کوئی ضرورت ہوگی تو اچھے لیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارا پروسس ہم نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل میں ای بی لکھ کر سرچ کرنا ہے اور دین ای بی کی ویب سائٹ کو اپن کرنا ہے ای بی سائٹ کو اپن کرنے کے بعد آپ مین پیج کے اوپر آ جائیں گے یہاں پر لیفت سائٹ پر آپ کو اوپر ریجسٹر لکھا وہاں نظر آئے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ریجسٹر کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کریں گے ایکاؤنٹ کریشن کا پیج اوپن ہو جائے گا سب سے اوپر آپ کو کریئیٹ این اکاؤنٹ لکھا وہاں نظر آئے گا اور ساتھی آپ کو دو اپشن نظر آئے گی پرسنل اکاؤنٹ اور بزنس اکاؤنٹ آپ جو بھی اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے چونکہ ہم نے پرسنل اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو ہم پرسنل اکاؤنٹ کو ہی سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے لکھنا ہے فرسٹ نیم فرسٹ نیم لکھنے کے بعد آپ لاسٹ نیم لکھیں گے اس کے بعد آپ نے ای میل اڈریس لکھنا ہے دین اپنی پسند کا آپ نے کوئی بھی پاسورٹ یہاں پر لکھنا ہے پاسورٹ لکھنے کے بعد آپ کو نیچے کریٹ اکاؤنٹ کی آپشن نظر آئے گی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس میں ویسے آپ کنٹینیو وید گوگل، فیس بک اور ایپل بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ میں آپ کو ریکمینٹ نہیں کروں گا آپ نے الگ سے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے وہ بہتر رہے گا جیسے کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ ای بے کے مین پیج پر ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے ای بے کے مین پیج پر آنے کے بعد آپ لیفٹ سائٹ پر اوپر دیکھیں گے تو آپ کو آپ کا نام شو ہو جائے گا آپ ماؤس کو اس کے اوپر لے جائے گا تو آپ کو اوپر پورا نام اور ساتھی نیچے آپ کو آپ کا یوزر نیم شو ہو جائے گا جو ای بے خود ہی آپ کو اسائن کرتا ہے دن نیچے آپ کو اکاؤنٹ سیٹنگ کی ایک اوپشن نظر آئے گی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ایکاؤنٹ سیٹنگ میں کلک کرنے کے بعد نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے کچھ انفارمیشن پروائیڈ کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو کنٹری لکھا و نظر آئے گا آپ جس بھی کنٹری سے ہوں گے آپ نے وہ کنٹری سیلیک کرنی ہے میں آپ پر پاکستان کو سیلیک کروں گا اس کے بعد آپ نے اپنا ایڈرس لکھنا ہے ایڈرس لکھنے کے بعد آپ جس سیٹی سے ہوں گے اپنے شہر کا نام لکھ دیجئے گا دن اس کے بعد آپ نے اپنے پروینس کا سٹیٹ کا یا ریجن کا نام لکھنا ہے اس کے بعد پوسٹل کورڈ آپ لکھیں گے دن آپ نے اپنا موبائل نمبر زیرو کے بغیر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ کو نیچے کنٹینیو کی اپشن نظر آئے گی کنٹینیو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کنٹینیو پر جیسے کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ ایکاؤنٹ سیٹنگ کے پیچ پر چلے جائیں گے ٹھیک ہے اب نیکسٹ اپ کیا ہوگا آپ کا یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا لیفٹ سائٹ پر سب سے اوپر پرسنل انفو ٹھیک ہے پرسنل انفو میں جو سب سے پہلے آپ کو آپشن نظر آئے گی پرسنل انفرمیشن کی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے پرسنل انفرمیشن پر کلک کریں گے تو آپ سے آپ کا ای بے اکاؤنٹ پاسورٹ مانگا جائے گا جو ایکاؤنٹ کریشن کے ساتھ آپ نے دیا تھا پاسورٹ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور سائن ان کے اوپر کلک کرنا ہے سائن ان کریں گے تو آپ پرسنل انفو کے پیچ پر آ جائیں گے یہاں پر سب سے اوپر آپ کو آپ کا یوزر نیم نظر آئے گا اس کے بعد ایکاؤنٹ ٹائپ آپ کو شو ہوگا اور نیچے آپ کو کانٹیکٹ انفو نظر آئے گا یہاں پر آپ نے دو کام کرنے ہیں ایک تو آپ نے اپنا ایمیل ایڈرس ویریفائی کرنا ہے اور دوسرا آپ نے اپنا موبائل نمبر ویریفائی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا ایمیل ایڈرس ویریفائی کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دو اپشن نظر آئے گی ویریفائی کی اور ایڈٹ کی اگر آپ ای میل ایڈو چینج کرنا چاہ رہے تو ایڈٹ کے اوپر کلک کریں گے ویریفائی کرنا چاہ رہے تو ویریفائی کے اوپر کلک کریں گے تو ہم ویریفائی کے اوپر کلک کریں گے ویریفائی پر کلک کرنے کے بعد آپ کی ای میل پر آپ کو ایک کورڈ آئے گا وہ کورڈ آپ نے یہاں پر سیکیورٹی کورڈ میں لکھنا ہے میں ای میل اوپن کر رہتا ہوں یہاں پر ای بی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی ایک ای میل آئی ہوگی جس میں کورڈ لکھا ہوگا کورڈ یہاں سے آپ نے 커�ی کرنا ہے اس کو یہاں پر آپ نے پیس کرنا ہے اور ویری فائی کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ویری فائی کے اوپر کلک کریں گے پہلے جو نوٹ ویری فائی ڈلک کا وہاں آرہا تھا اب وہاں پر ویری فائی ڈلک کا وائے گا اور گرین کلر کا ایک ٹک آپ کو شو ہوگا ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنا موبائل نمبر بھی ویریفائی کرنا ہے موبائل نمبر کے سامنے بھی ویریفائی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ویریفائی کے اوپر کلک کریں گے تو دن اس کے بعد آپ نے سینڈ کورٹ کے اوپر کلک کرنا ہے سینڈ کورٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے موبائل نمبر پر آپ کو ایک کورٹ آئے گا وہ یہاں پر آپ نے اسی طرح سیکیورٹی کورڈ میں لکھنا ہے اور ویریفائی کرنا ہے تو آپ کا موبائل نمبر بھی ویریفائی ہو جائے گا اچھے اس میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس میں بہت اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل نمبر پر آپ کو کورڈ نہیں آتا تو اگر کورڈ نہیں آتا آپ ٹرائے کر لیجئے گا دو دین دفعہ ٹرائے کر لے اگر پھر بھی کورڈ نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نیکسٹ اسی پروسس میں آپ کو دوبارہ موبائل نمبر ویریفیکیشن کی آپشن آئے گی وہاں پر جب اس کو ہم کریں گے تو بھی آپ کا نمبر ویریفائی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس ایکاؤنڈ کو بناتے ہوئے کورڈ ویریفیکیشن کا کورڈ نہیں آ رہا تھا تو اس کو میں نے ویسے ہی چھوڑ دیا اب یہ نوٹ ویریفائیٹ ہی نظر آ رہے لیکن یہ نیکسٹ ٹیپ پر میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کیس طرح ویریفائی ہو جائے گا جن دوستوں کو کورڈ مل جائے گا وہ تو اسی وقت پٹ کر دے تو ایمیل ایڈریس کی طرح یہ ویریفائی ہو جائے گا جن دوستوں کو کورڈ نہیں مل رہا ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکسٹ جو آپشن آئے گی اس میں یہ ویریفائی ہو جائے گا ٹھیک ہے موبائل نمبر اور ایمیل ایڈریس ویریفائی ہونے کے بعد آپ نے نیکسٹ آپشن کی طرف جانا ہے پیسے آپ نے ای بے کے مین پیچ پہ آنا ہے ایمیل ایڈریس اور موبائل نمبر جب آپ ویریفائی کر لیں گے تو ایک سٹیپ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا ای بے ایک آنٹ آپ کا کریئیٹ ہو جائے گا اب نیکسٹ جو سٹیپ ہوگا اس میں میں آپ کو ایک لسٹنگ کر کے دکھاؤں گا لیکن اس میں پرابلم یہ آئے گی کہ وہ لسٹنگ سکسیسفل نہیں ہوگی لسٹنگ نہیں ہو پائے گی کیونکہ اب ہم نے اپنے ای بے ایک آنٹ کو ایک آنٹ کو ویریفائی کیسے کرنا ہے اس کو ہم پہلے پیونیر کے ساتھ لنک کریں گے دین اس کے بعد پیونیر کے تروں ہی ہم اس کو ویریفائی کریں گے تو یہ اب ہمارا نیکسٹ پروسس شروع ہوگا اب جو پہلے ہم لسٹنگ کریں گے وہ ہم ایک ڈمی لسٹنگ کریں گے وہ اس لیے ہم کریں گے کہ اس کے ذریعے ہم نے اپنے ایک آنٹ کو ویریفائی کرنا ہے ویریفائی کرنے کے لیے پہلے ہمیں ایک گمی لسٹنگ کی ضرورت پڑے گی مین پیج پہ آنے کے بعد ایکاؤنٹ سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے ایکاؤنٹ سیٹنگ کے پیج پہ آنے کے بعد آپ کو نیچے سیلنگ لکھا ہوا نظر آئے گا ساتھی آپ کو سلر ڈیش بورٹ شو ہوگا آپ نے سلر ڈیش بورٹ کے اوپر کلک کرنا ہے سلر ڈیش بورٹ پہ کلک کرنے کے بعد نیو پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو سٹارٹ سیلنگ لکھا ہوا نظر آئے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے then ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے لسٹ این آئٹم کے اوپر کلک کرنا ہے اور سٹارٹ یور لسٹنگ کا پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر کوئی بھی آئٹم آپ لسٹ کر سکتے ہیں for example یہاں پر میں واش لکھ دیتا ہوں یہ جس ہم نے دمی لسٹنگ کرنی ہے کوئی بھی آئٹم آپ لسٹ کر سکتے ہیں واش لکھنے کے بعد آپ نے سرچ کے اوپر کلک کرنا ہے سرچ پر کلک کریں گے نیکس پیج کی طرف آپ موو ہو جائیں گے یہاں پر کوئی بھی آپ واش سلیکٹ کر سکتے ہیں میں فرسٹ ون کو سلیکٹ کر دیتا ہوں اس کے اوپر کلک کروں گا then آپ پر new with text کو سلیکٹ کر دیں اس کے بعد آپ نے continue to listing کے اوپر کلک کرنا ہے continue with listing کے اوپر آپ جب کلک کریں گے تو آپ listing کے پیج پر پہنچ جائیں گے اب یہاں پر ہم نے اپنی listing کو complete کرنا ہے یہاں پر اپنی chain option کو fill کرنا ہے باقی آپ نے as it is کو رہنے دینا ہے یہاں پر pricing میں format کو آپ bite know کر دیں اس کے بعد domestic shipping میں آپ نے coast type کو change کرنا ہے اس کو آپ flat rate same coast کر دیں اور offer free shipping کو on کر دیں اس کے بعد آپ نے preferences کو edit کرنا ہے یہاں پر country اور region کو آپ نے پاکستان کر دینا ہے ct آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر اسلام آباد کر دیتا ہوں اس کو اس کے بعد done کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے then scroll down کرنا ہے آپ نے اس کے بعد list it کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ جب list it کے اوپر کلک کریں گے تو آپ سے پھر سے آپ کا password مانگا چاہے گا password لکھنے کے بعد sign in کر دیں تو آپ جیسے sign in کے اوپر کلک کریں گے آپ کی listing complete نہیں ہوگی بلکہ آپ ebay verification کی طرف چلے جائیں گے اور ایک new page open ہو جائے گا جہاں پر آپ نے اپنے selling account کو set up کرنا ہے scroll down کریں گے تو نیچے آپ کو get started لکھا ہوا نظر آئے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے get started پر کلک کرنے کے بعد آپ next page کی طرف move ہو جائیں گے اب یہاں پر آپ نے اپنا mobile number verify کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے step میں جب ہم number اور email کو verify کر رہے تھے میں نے آپ کو بتایتا ہے اگر وہاں پر آپ کو code نہیں ملتا تو یہاں پر بھی آپ نے دوبارہ number کو verify کرنا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو code مل جائے گا text message نہیں ملے گا تو آپ کو call کی option بھی آپ پر دی جاتی ہے تو call کے ذریعے بھی آپ اپنے number کو verify کر سکتے ہیں آپ کو آپ کا جو mobile number آپ نے دیا ہوگا وہ automatically لکھاوا نظر آئے گا آپ کو آپ نے text me کے اوپر کلک کرنا ہے text me پہ آپ جیسے کلک کریں گے آپ کے mobile number پر آپ کو security code آ جائے گا وہ code آپ نے یہاں پر لکھنا ہے security code لکھنے کے بعد آپ نے continue کے اوپر کلک کرنا ہے continue پہ جیسے آپ کلک کریں گے آپ اگلے page کی طرف چلے جائیں گے جہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا do you want to continue with an individual account تو آپ نے اس کو yes keep this and individual account کو ہی select کرنا ہے اور continue کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے continue پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے then آپ کو next option show ہو جائے گی کہ کیا آپ کے پاس pioneer account ہے اگر ہے تو آپ نے yes sign in کے اوپر کلک کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے no create one کے اوپر کلک کرنا ہے yes sign in کے اوپر ہم کلک کر دیں گے then ایک small window open ہو جائے گی یہاں پر آپ نے اپنے pioneer account کو login کرنا ہے سب سے پہلے آپ email یا username لکھ دیجئے گا اس کے بعد password لکھنا ہے اور sign in کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے sign in کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے next option آ جائے گی اس کو آپ نے agree کرنا ہے agree پہ جیسے آپ کلک کریں گے آپ کو connection successful کا message آ جائے گا اس کو آپ نے ok کر دینا ہے یا automatically خود ہی redirect ہو جائے گا then ایک new page open ہو جائے گا یہاں پر آپ کی ساری information آپ کو show ہو جائے گی جو آپ کے pioneer account میں آپ کی information available ہے اس میں آپ نے ایک چیز کا دیان رکھنا ہے کہ آپ کے pioneer account میں اور ebay account میں جو بھی information ہوگی وہ بالکل same ہونی چاہیے آپ کا email ID آپ کا name father name address mobile number ہر چیز آپ کی same ہونی چاہیے pioneer account اور ebay account کی یہ ساری details ایک دفعہ check کر لیجئے گا اس کے بعد آپ کو نیچے continue کی option نظر آئے گی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے continue پہ کلک کرنے کے بعد آپ next page کی طرف چلے جائیں گے یہاں پر آپ نے اپنا card add کرنا ہے selling cost کے لیے selling cost کیا ہوتا ہے اس کے اوپر میں الگ سے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہو اوپر آپ کو ایک link show رہا گا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے آپ کو detail بتایا ہے کہ selling cost کیا ہوتا ہے ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو اس ویڈیو کا link مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اپنے card کو add کرنا ہے چاہے visa card ہو یا چاہے master card ہو اس میں آپ کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ card آپ کے نام پر ہی ہو آپ کسی کے نام کا card بھی یہاں پر add کر سکتے ہیں یہاں پر آپ credit card بھی add کر سکتے ہیں یا کسی بھی bank آپ debit card بھی add کر سکتے ہیں جس کے اوپر online transaction یعنی e-commerce transaction on ہو وہی card یہاں پر add ہوگا پہلے آپ نے card number لکھنا ہے card number لکھنے کے بعد آپ نے expiration date جو card کے اوپر expiry date ہوگا وہ لکھنا ہے then card کی back side پر security code یعنی cvv code ہوتے ہیں وہ لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے card کے اوپر جو نام لکھا ہوگا first name اور اس کے بعد last name لکھنا ہے last name لکھنے کے بعد آپ نے scroll down کرنا ہے نیچے آپ کو continue لکھا واہ نظر آئے گا continue کے اوپر آپ نے click کرنا ہے continue کے اوپر آپ جیسے click کریں گے اگلا پیج آپ کو show ہو جائے گا یہاں پر آپ نے submit request کے اوپر click کرنا ہے submit request پر click کرنے کے بعد آپ next page کے طرف move ہو جائیں گے اب یہاں پر آپ کو نیچے لکھا واہ نظر آئے گا complete verification آپ نے complete verification کے اوپر click کرنا ہے کمپلیٹ وریفیکیشن پر کلک کرنے کے بعد آپ ری ڈیریکٹ ہو کر پیونیر کے لوگن پیج پر چلے جائیں گے یہاں پر آپ نے اپنے پیونیر ایکاؤنڈ کو لوگن کرنا ہے ایمیل لکھیں گے پاسفر لکھنا ہے آپ نے اور سین ان کے اوپر کلک کرنا ہے پیونیر ایکاؤنڈ آپ کا جیسی لوگن ہو جائے گا آپ کو ڈائریکٹ وریفیکیشن پیج شو ہو جائے گا یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا ایڈیشنل کسٹوبر انفرمیشن اور ساری سبمیٹ لکھا ہوا آپ کو شو ہوگا آپ نے سبمیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے سبمیٹ کے اوپر جیسی آپ کلک کریں گے ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو کنٹری آف نیشنلی لکھا ہوا شو ہوگا آپ نے سیلیکٹ ون کے اوپر کلک کرنا ہے اور جس بھی کنٹری سے آپ ہوں گے وہ کنٹری آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے میں پاکستان لکھ دیتا ہوں اس کے بعد سبمیٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سبمیٹ کے اوپر جیسی آپ کلک کریں گے آپ کی انفرمیشن سبمیٹ ہو جائے گی اس کے بعد بیک ٹو ویریفیکیشن سینٹر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ پھر سے ویریفیکیشن سینٹر کے مین پیج پر چلے جائیں گے ابھی یہاں پر آپ کو کوئی اوپن ایک ریکوائرمنٹ شو نہیں ہو رہی لیکن ابھی اس میں ایک سٹیپ مزید باقی ہے تو آپ نے پیونیر کے ہوم پیج پر جانا ہے آپ جیسی ہوم پیج پر جائیں گے سب سے اوپر آپ کو نوٹیفیکیشن نظر آئے گی اور ساتھی ریڈ کلر میں آپ کو سبمیٹ نو نظر آنا ہوگا آپ نے سبمیٹ نو کے اوپر کلک کرنا ہے سبمیٹ نو کے اوپر آپ جیسی کلک کریں گے آپ پھر سے ویریفیکیشن پیج پر آ جائیں گے اب یہاں پر آپ نے اپنی مین ویریفیکیشن یعنی ایڈریس ویریفیکیشن کرنی ہے یہاں پر آپ کو ایڈریس ویریفیکیشن لکھا ہوا نظر آئے گا آپ نے پھر سے سبمیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے سبمیٹ پر کلک کرنے کے بعد نیو پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر ایڈریس ویریفیکیشن کے لیے آپ کو تین اپشن دی جائے گی یوٹیلیٹی بل، بینک ڈاکومنٹ یا رینٹل اگریمنٹ اور یہ تین او ڈاکومنٹ آپ کے نام پر یعنی جس کے نام پر پیونیر اکاؤنٹ، ای بے اکاؤنٹ ہوگا تو یہ تین او ڈاکومنٹس، تین او میں سے کوئی ایک ڈاکومنٹس آپ نے سبمیٹ کرنا ہے وہ بھی اسی نام پر ہونا چاہیے ویسے میس میں آپ کو یہی ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ یا تو ایڈریٹی بل سبمیٹ کر دی یا آپ بینک ڈاکومنٹ یعنی بینک سٹیٹمنٹ چاہے آپ کے ایک آنٹ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو یا آپ کے ایک ریڈٹ کارٹ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو آپ کوئی بھی سبمیٹ کرا سکتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ یا ایٹریٹی بلٹ آپ جو بھی ڈاکومنٹ سبمیٹ کرائیں گے کوئی بھی ڈاکومنٹ تین مہینے سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے میں بینک ڈاکومنٹ سبمیٹ کرنا چاہوں تو بینک ڈاکومنٹ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ نے ایٹریٹی بلٹ سبمیٹ کرنا ہو تو آپ یوٹیلیٹی بل کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو نیچے پلس کا آئیکن بناوا نظر آئے گا ڈرائگ یور فائل ہیئر اور براوز آپ نے پلس کا آئیکن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد جس فولٹر میں آپ نے ڈاکومنٹ کو سیف کی ہوگا اس کو سیلیکٹ کر کے اوپن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے دن اس کے بعد سبمنٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے اور اس طریقے سے آپ کی ایڈریس ویریفیکیشن کے لیے آپ کا ڈاکومنٹ سبمنٹ ہو جائے گا اب ہم واپس بیک پہ چلتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب مزید کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اب مزید ہم نے کچھ بھی سبمنٹ نہیں کرانا اب ہیسٹری میں ہم دیکھتے ہیں بینک ڈاکومنٹ جو سبمنٹ ہم نے کرائے تھا وہ ابھی انڈر ریویو ہے اس میں تقریباً تین سے لے کر سات دن کا وقت لگتا ہے اور اس دوران میں آپ کو پیونئر کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا ڈاکومنٹ اپروف ہو چکا ہے یا نہیں اپروف ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کا ای بے اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا ہے آپ اپنے ای بے سلیر اکاؤنٹ کو چلا سکتے ہیں اب میں آپ کو اس میں ایک چیز بتا دیتا ہوں پرسنل انفو میں جائیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فون نمبر آپ کا ویریفائی ہو جائے گا یہ فون نمبر ہمارا ویریفائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کچھ دن ویٹ کرنا ہے کچھ دن انتظار کرنے کے بعد آپ کو پیونیر کی طرف سے اس طرح کی ای میل آجائے گی اور یہ ایک ای میل آپ کو ای بے کی طرف سے آجائے گی پیونیر ہیز ویریفائیڈ یور انفرمیشن تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ای بے اکاؤنٹ ویریفائی ہو چکا ہے اور ابھی آپ لسٹنگ کر سکتے ہیں اپنے ای بے سلیر اکاؤنٹ کے اوپر مزید کنفرم کرنے کے لیے آپ نے پیونیر ریکارڈ میں آنا ہے ہوم پیچ پہ آنے کے بعد آپ نے سیٹنگ کے اوپر جانا ہے اور ویریفیکیشن سینٹر میں جانا ہے یہاں پر آپ نے ہسٹری کے اوپر آنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بینک ڈاکومنٹ ہے وہ بھی اپروف ہو چکا ہے آپ کی ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب جو ڈمی لسٹنگ ہم نے کی تھی جو سکسیسفل نہیں ہو پائی تھی اس لسٹنگ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو مکمل کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کا ای بے سلیر اکاؤنٹ ریڈی ہو چکا ہے سیلنگ کے لیے اس کے لیے آپ نے پیرسے ای بے کے مین پیچ پہ آنا ہے اس کے بعد مائی ای بے میں آپ نے سیلنگ کے اوپر کلک کرنا ہے دن آپ سکرول ڈاؤن کریں گے آپ کو وہ لسٹنگ نظر آ جائے گی ساتھ ہی آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا ریزیم ڈرافٹ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو پھر سے آپ کی لسٹنگ اوپن ہو جائے گی آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اس کو اب اس میں آپ نے کچھ بھی چینجز نہیں کرنا صرف سکرول ڈاؤن کرنا ہے لسٹ اٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ لسٹ اٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ کی لسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس طرح آپ کو میسج آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ کا پروسس ختم ہو جائے گا تو یہ تھا کمپلیٹ پروسس کہ آپ نے اپنا ای بیس سیلر ایکاؤن کس طرح کرنا ہے اور کس طرح اس کو ویریفائی کرنا ہے اب یہاں تک پروسس کرنے کے بعد آپ کا ایکاؤن بلکل ریڈی ہو چکا ہوگا آپ نے بس صرف لسٹنگ کرنی ہے اور آپ کی سیلنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں باقی آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ